اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سینٹرل پولیس آفیس میں بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انعقاد آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمانہ نور کی جانب سے کاؤنس ٹیبل سے انسپیکٹر رینگ کے انسٹھ افسران اور اہلکاروں کو تاریفی حسنات اور کیش انعامات سے نوازا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمانہ نور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیگ دامات جاری لاہور سمیت مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے آٹھ لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیے گئے میرا پیارا ایپ کے سمرات شہریوں تک پہنچنے لگے میرا پیارا ایپ ٹیم نے دو ماہ قبل لا بتا ہونے والی 75 سالہ بزرگ خاتون کو اپنوں سے ملوا دیا اہلی خانہ کا آئی جی پنجاب اور سی ٹیو لاہور سے اظہار تشکر پنجاب برسے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پوکار ون فیف سینٹر میں 56781 ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں 4485 کالز پر برکت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 4934 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک قوانے کی خلاف ورزی پر 2566 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ویرچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مرض سے 485 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی راجنپور پولیس کی بچھنوں کو اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار تھانا محمد پور کا ون فائف کال پر بروقت ریسپانڈ دو لختے جگر کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انقاد سینٹرل پولیس آفیس لاہور میں کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سوانو نور کی جانب سے کانسٹیبل سے انسپیکٹر رینک کے 69 افسران اور اہلکاروں کو تاریفی حسنات اور کیش انعامات سے نبازا گیا ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں سیالکوٹ کے 28، جھنگ کے 4، حافظہ باد 2، راولپنڈی کے 10، ویہاڑی کے 3، ملتان 3، خانے وال 2، ڈی جی خان کے 2، چنیوٹ کے 2 جبکہ میاں والی کا ایک آفیسر اور اہلکار شامل ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر سوان نور کا کہنا تھا کہ بہادر افسران اور اہلکاروں نے ارگنائزڈ کرائم منشیات فروشی کے خاتمے شہریوں کو خدمات کی افراہمی میں نمائع کردار ادا کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سوان نور نے افسران اور اہلکاروں کو مزید تند ہی سے افرائز کی ادائیگی جرائم اور شرپسند اناثر کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں تیزی لانے اور تعلیمی اداروں اور ہوسٹلز کے گردوں نواب میں منشیات کے خلاف ٹارگٹیڈ آپریشنز کرنے کی بھی ہدایت دی ڈاکٹر سوان نور کی جانب سے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈز جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے آٹھ لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانوں کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن ریلیف راہم کر رہی ہے کونسٹیبل محمد ارشد کو تھائرائٹ کے علاج کے لیے کونسٹیبل دشان ساجد کو اہلیہ کے بیک بون فریکچر علاج کے لیے فیکس دو لاکھ روپے پی ایچ پی پنجاب کے کونسٹیبل چودری اسمان زفر کو آرزہ سمات کے علاج کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار روپے لاہور پولیس کے سب انسپیکٹر لیاکت علی کو تیبی خراجات کے لیے ایک لاکھ روپے فیصلہ بات کے کونسٹیبل اللہ دیتہ اور ڈی جی خان کے اے ایس آئی آشی خسین شہید کی اہلیہ کو تیبی خراجات کے لیے فیکس ستر ہزار روپے لاہور پولیس کے کونسٹیبل محمد راؤف یوسف کو علاج موالجے کے لیے ساٹھ ہزار روپے جاری کیے گئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اسی ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو مال روڈ تین سو پنجاب انورسٹی دو سو ساٹھ اور سیف سٹیز اتھارٹی میں دو سو پچانوے ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کی ان اڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کورے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے میرا پیارا ایپ کے سمرات شہریوں تک پہنچنے لگے میرا پیارا ایپ ٹیم نے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والی پچھتر سالہ بزرگ خاتون کو اپنوں سے ملوا دیا اہل خانہ نے آئی جی پنجاب اور سٹی ٹیو لاہور کا شکریہ ادا کیا پچھتر سالہ بزرگ خاتون ڈیمنشیا کی مریضہ تھی اور کچھ بھی بتانے سے کاسر تھی میرا پیارا ایپ ٹیم نے گمشدہ بچوں اور افراد کے ڈیٹا کے لیے ایدی ہومز کا وزٹ کیا اور بائیومیٹرک ویریفکیشن سے خاتون کے اہل خانہ کو ڈھونڈ نکالا پولیس کا ہے عظم خدمت عوام کی راجنپور پولیس نے ون فائی کال پر بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے دو بچھڑوں کو اپنوں سے ملوا دیا کالر نے ون فائی پر کال کر کے بتایا کہ اس کا ایک بچہ اور ایک بچی گم ہو گئے ہیں ایسا چو تھانا محمد پور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ محمد پور کے چیک کوارہ کے قریبی علاقوں میں بچوں کی تلاش شروع کی اور چند ہی گھنٹوں میں دونوں گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے والدین تک پہنچا دیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی